بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک انتہائی دلسوز واقعی کی طرف عوام کی توجہ دلانا اور اس پہ اسلام کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے یہ جڑا والا میں جو چرچ کو جلایا گیا اور عیسائی بھائیوں کے گھروں کو جلایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ انتہائی قابل مضمت ہے اور آج میری تو تمام مقاطب فکر کے جتنے بھی علماء اور جتنے بھی لوگ ہیں بلخصوص الخدمت فارنڈیشن جماعت اسلامی جو ہمیشہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسپلنڈ عوامی فلائی جماعت ہے جو کہ ہمیشہ اس طرح کے کسی بھی ڈیزاسٹر یا کسی بھی قوم پر مسئلہ آئے تو اس میں مدد کرتی ہے اور بڑے مربوط انداز میں کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی سی فاؤنڈیشن زفر عواز وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے ہی دی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اور پاکی بھی جتنے بھی دیوبند علماء حضرات اہل اے دیز اور اسی طریقے سے اہل اے تشی کے جتنے بھی علماء ان سب کی میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک قومی اس کو جیسے کہتے ہیں اس باپ کو بند کرنے کی ضرورت ہے جو بار بار کسی نے کسی کی جان لیتا ہے کسی کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے اور سب سے بڑا میں نقصان سمجھتا ہوں کہ چرچ جلنے سے یا عیسائیوں کے گھر جلنے سے بھی زیادہ بڑا اور جو نقصان ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین جو رحمت اللہ العالمین تھے جو جانوروں اور پرندوں اور چرند کے لیے بھی ویسے ہی رحمت بن کر آئے ان کے دین کو ان کے میسیج کو اس شکل میں پیش کرنا یا اس شکل سے پوری دنیا میں جو تأثیر جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے اسلام میں تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ ایک فقہی ٹرم میں بھی آج بات کر لی جائے کہ پتھر اگر مارا ہے تو پتھر کا جواب پتھر سے ہے مطلب آپ کا سیلف دیفنس کا رائٹ بھی یہ کہتا ہے کہ مقدار میں ایکول ہوگا اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا جبکہ اگر اہل تشیر کی فقہ کے مطابق تو جب تک کچھ ہو نہ جائے آپ اپنی جان بچانے کی خاطر سیلف دیفنس میں پہلے دوسرے کی جان لے بھی نہیں سکتے تو اسی طور باقی بھی اگر ہم ایک ایک فقہ کی بات کریں فقہ امام ابو نیفا کی یا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو جتنی بھی فقہیں ہیں کوئی بھی اس کو انڈورس نہیں کرے گا اس طرح کے معاملے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام مقادر پر فقہ کو ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک سری لنکن جو مینیجر تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص صرف بچانے والوں میں تھا اور باقی پورا کراؤڈ حملہ آوران میں تھا اس کو شاید مثال بنا دیا جاتا تو آج یہ دوبارہ نہ ہوتا اس کی کچھ جس کو کہتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کی ایونٹس ہو رہے ہیں اور ہماری تمام جو اسلامی جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں وہ خاموش کیوں ہیں اور ایک مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو حضرت علی کے یہ جو شیانِ علی ہیں جو اہلِ تشیح حضرات ہیں ان میں تو ان کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو جو آخری وسیعت حضرت علی نے کی اس میں کہا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہمیشہ مظلوم کی داد وسیع کرتے رہنا اس وسیعت کا پارٹ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے باقی بھی جو ہمارے دوسرے فرقے ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کنڈیم میبل کا جاتا ہے یا کسی دوسرے کی مدد بلکہ اس میں تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک زانیاں صرف ایک کتے کو پانی پلا کے جنتی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی ایک اس پر شناخت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے اور اس پر سب کو کنڈیم کر کے بلکہ سب کو ادھر پہنچ کے اپنی اپنی جو تنظیمیں ہیں اس کے مطابق ان کی دل جو ہی کرنی چاہیے اور اتنا سٹرانگ میسیج دیا جانا چاہیے ان سو کالڈ مسلمز کو جن کی وجہ سے جن کی ناکبد اندیشی کی وجہ سے میرے نبی کا اتنا پیارا دین جو کہ پوری دنیا پہ اُبھر کے حکومت کرنے کے لیے تھا تاکہ لوگ اس سے امپریس ہوتے اس پہ اتنا شرمندہ کرنا اور اس طریقے کا باعث بننا جو پورے عالم اسلام کی میں سمجھتا ہوں کہ انسلٹ کا باعث بنتا ہے اس طرح کے واقعات تو ان پہ ان کو ایک کلیر میسیج دیا جانا چاہیے بلکہ کریسچنز کے اس طرح کے جب ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کے مسلمانوں کو ان کے بازو بند کے ان کی حفاظت میں جانا میں سمجھتا ہوں زیادہ سوٹ کرتا ہے یہی ایک اچھے مسلمان کا جو جیسے کہتے ہیں مذہبی فریض ہے کہ وہ ظلم کے خلاف جو ہے مظلوم کا ساتھ دے اس میں مذہب کی بات نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ سب سے بڑی توہین ہے رسالت میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوئی جب ایک کچھرا پھینکتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہوئی اور اس دن کچھرا پھینکنے نہ آئی وہ پھول نہیں پھینکتی تھی کچھرا پھینکنے نہ آئی اور پھر آپ نے اس کا پتہ کرنے چلے گئے آیادت کرنے چلے گئے اور وہ حیران ہو گئی کہ میں تو وہ ڈیل گئی کہ شاید اب مجھ بیمار کو سمجھ گئے اور یہ مجھ سے بدلہ لینے آیا تو آپ نے کہا نہیں میں آپ کی تازیت کرنے آیا ہوں اسی طرح میں کئی واقعات کس کس کی بات کریں ایک شاعر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرہ سرائی کے اشار کہتا تھا تو ایک دن میں فلم میں حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان قطع کر دو تو آپ حضرت علی اٹھے اس کو سائٹ پہ لے جا کے کچھ دیناروں سے اس کی مدد کی اور اس کو بھیج دیا تو صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو زبان قطع کرنے کا کہا تھا تو انہوں نے کہا جو میں نے جس انداز سے کہا تھا علی اس کو زیادہ سمجھتے ہیں تو دیکھیں اس کی مدد کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرہ سرائی اور اس طرح کی اشار سے اس کو منع کر دیا یعنی کہ دوبارہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا حسن خلق سے تو یہ کون سا اسلام ہے اگر ہم چلیں میرٹ کی اس طریقے سے بھی شک میں لے ہیں اس کو تو اگر انہوں نے کتاب جلائی ہے تو پھر آپ بھی ان کی کتاب بھی جلائیں گے لیکن وہ ان کی کتاب جو ہے وہ آپ کے بھی عقیدے میں آپ کی کتاب ہے آپ کے خدا کی کتاب ہے بلکہ جب آپ کو کسی کو دائرہ اسلام میں لائے جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارے دین کا حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں تو جیزس کرائیسٹ کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا مسلمان اور وہ بھی اسی کے ہیں حضرت عیسیٰ بھی اسی کے ہیں اور اسی طریقے سے جو بائبل ہے وہ بھی مسلمان کی ہے کیونکہ مسلمان کے عقیدے میں یہ اس کے خدا کا پیغام ہے اور وہ چاروں کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے کسی ایک کو بھی مقابلے میں نہیں جلا سکتا تو میں سمجھتا ہوں یہ توہین خدا جو ہے اس پہ بھی کوئی قانون ہونا چاہیے اگر قرآن پاک اللہ کے آسمانی کتاب ہے تو بائبل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے بے شک ہمارے پاس وہ ایک اولڈ ورزن ہے اور ہمارے پاس جب لیٹسٹ آ گیا تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے لیکن اس کی عزت احترام اور تقریم جیسے چرچ جب جلایا گیا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں بائبل کے نسخے بھی تھے اور میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس پہ یہ ٹوٹل ٹینیجر بلو سکسٹین بچے نظر آ رہے تھے جو ادھم مچا رہے تھے اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں انٹرنیشنل اوورسیز سب کو یہ فیس کرنا پڑے گا ہونا چاہیے میری اپنی کوشش تھی کہ آج اگر میری مجھے قدرت نے سننے کے سامین دیئے ہیں اور اسی طریقے سے میری وائس ہے تو میں کم از کم اللہ تعالیٰ کے اپنے ربی کے سامنے سکرون ہونے کی خاطر یہ ویڈیو بنانا ضروری تھا تاکہ اس کی کنڈیم کیا جا سکے اور اس کو ہم جو اس طرح کے مطلب جو واقعات کی اگر جیسے کہتے ہیں کہ ان کو ہم کنڈیم نہیں کریں گے تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور گھوم پھر کے جیسے کہتے ہیں کہ جو پریکٹیسنگ مسلم ہیں جو نبی کے سچے دین پہ اور صحیح باعمل لوگ ہیں ان کے لیے یہ مسائل پیدا کرے گی جبکہ اس طرح کے جوہلا جو ہیں وہ کسی بھی فرقے کسی بھی مذہب وہ کرسچینٹی میں بھی ہوتے ہیں جیسے وہاں سویڈن میں جہالت کا مظاہرہ کیا گیا ان کو لیکن کیا ہم ان کے مقابلے میں ان جیسے حرکت تو نہیں کر سکتے جیسے ایک میں نے دیکھا ایک مسلم لڑکے نے بڑا اچھا کیا اس نے بھی بائبل کی ڈیٹ دی اور اس کو چلانے کی اجازت لی اور انہوں نے اس کو دینی پڑی کیونکہ ان کے قانون میں تھا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے لیکن جب وہ دن آیا جب سارا میڈیا کٹھا ہوا تو اس نے بائبل کو چوم لیا اور اس کو بتایا کہ مسلمان ایسا نہیں ہیں مسلمان ایسا نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے تمام جو سن رہے ہیں لوگ اپنے مساجد لیں اپنے جو بہامل علماء ہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اس جمعے میں آنے والے جمعے میں اس کو کنڈیم کریں اور اتنی بڑی لاؤڈ وائس میں کریں اور بلکہ جو یہ کرسٹین جن کے گھر جلیں ان کی بھرپائی ہونی چاہیے اور حکومت کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے اس دفعہ مذہبی تنظیموں کی طرف سے ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو ایک میسیج جا سکے کہ ہمارا اس ریڈیکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو بغیر تصدیق کے بغیر قاضی بغیر عدالت کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا قائل ہو بلکہ بطور مسلم آپ کسی بھی فرقے سے فتوہ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ باہر کے ملک میں بھی اس ملک کے قوانین کے اعترام کرنے کے پابند ہیں جب تک کہ وہ آپ کو کلمہ حق سے نہ ہکائے اگر وہ آپ کو خدا پرستی سے نہیں روک رہا تو پھر آپ اس کے قانون کے پابند ہیں تو اس سے دیکھ لیں کہ آپ تو نہ قانون کو ہاتھ میں کس اسلام آپ کو لینے دے سکتا ہے نہ ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں خود سے بغیر قاضی بغیر عدالت کے اور یہ رویش ختم ہونی چاہیے اس سے تو ایک عجیب محول میں خوف کی فضاء ہے کہ کوئی بات کرنے سے بھی درے گا ہاں لیکن اب یہی شاید وہ وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو ہم سب کو جتنے بھی اسلامی سکولرز ہیں مذہبی بہنما ہیں یا یہ سب ہیں اب تھوڑا سا عوام کو جیسے کہتے ہیں کہ ٹیون اپ کرنے کی ضرورت ہے اور سختی سے یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی حرکت حرکات یا اس طرح سے بار بار اسلام کا جیسے کہتے ہیں اس کو داغ لگانا میں سمجھتا ہوں وہ بار بار نہیں ہونا چاہیے اور اس کو آج اگر ہم نے اس طریقے سے پرنیم نہ کیا تو کل کو ہم اس کا شکار ہوں گے اسی نیک خواہش کے ساتھ کہ جو جو اس پیغام کو سن رہا ہے آگے پھیلائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے جو حلقے کے مفتی مسجدوں میں مولوی آپ لوگ جو بہت ست لوگ سن رہے ہیں اس ویڈیو کو لازمی ڈسکس کریں اور اس پہ دو تین پانچ منٹ کا میسج ہر جمعہ کی مسجد میں ہر اگلے جمعہ میں ہونا بھی چاہیے اور بلکہ ایک کمیسشن کمیونٹی یا کوئی بھی اقلیت پاکستان میں رہ رہی ہے تو مسلمانوں کی ایک تشخص ہے وہ مظلوم کا ہمیشہ بازو بنتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ کوئی گیم کا حصہ بن جائیں اب اس کی بھی حقیقت میں آپ کو بتا دوں ہوا یہ ہے کہ جو میری معلومات کے مطابق میں اس دن فیصل آباد ہی تھا جب یہ واقعہ ہوا ایک عبیس ربانی صاحب نے ایک ایونٹ کیا سپیکس پور حسین کے سلسلے میں اور اس پہ مدعو کیا اور اس موقع پہ یہ خبر آئی تو میری کیونکہ وہاں جنہیں دوست تھے وہ سیکیورٹی فورسز میں تھے تو ان کے مطابق یہ ہوا یہ تھا کہ ایک بینر لگا ہوا تھا جس پہ کسی نے کسی کو فسانے کے لیے اس بینر پہ اس فیملی کی تصویریں لگا کے اور اوپر قرآن کے چلے نسخے کی تصویر لگا کر بینر لگوا دیا گاؤں میں اب وہ ایک عورت وہی بینر اٹھا کے ان کے گھر لے کے جاتی اور ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بتائیں آپ کے یہ آپ لوگوں نے یہ اپنی بینر خود لگوائیں یا کیا وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے دیفنیٹلی کون پاگل ہے کہ وہ پہلے قرآن کو نعوذ بلہ منظل ایک جلائے گا اور پھر اس کی تصویریں اپنی لگا کہ اس کے بینر لگائے گا یہ ظاہری بات ہے ان کو فسانے کی سازش تھی لیکن میں دوسرا سمجھتا ہوں کہ پولیس کے اینڈ پہ جو اس جڑا والا کے اس گاؤں کا جو تھانہ تھا یا تفتیشی حضرات میں سے جو بھی ملتا ہے وہ ان کو ٹال ٹلا کے بھیج دیتے ہیں اور اس کی سنگینی کو نہیں سمجھ پاتے اس کے بعد یہ رییکشن جو ہے اس سویر فارم میں جاتا ہے اور پھر پورے پنجاب کی پولیس کو جانا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں میری اپنے پولیس کے فیلوز سے بھی یہی پیغام ہے کہ اس چیز کو اپنی ڈیوٹی کرتے ہو اور تھوڑا سا خیال رکھا کریں کہ آپ کی ایک جو موقع کا جیسے کہتے ہیں نا پھر پورے پنجاب کی پولیس ادھر بلانی پڑی اس واقعے کو مطلب اس واقعے کے پیشن حضر تو اگر وہی تھانے والے ہی اس وقت اگر پہلی جب ان کو جیسے کہتے ہیں فرسٹ انفرمیشن رپورٹ کے لیے لوگ گئے ایف آئی آر تو اسی پہ ہی اگر وہ فوراں کاروائی کر کے اور اس کو جیسے کہتے ہیں کور اپ کر لیتے اور اس کا تاثر زائل کرتے کہ یہ ایک سازش ہے اور یہ مطلب اس کے جن کی تصویریں اور پوسٹر لگے ہیں وہ بچارے خود کیوں لگائیں گے اس طرح کی حرکت کر کے تو یہ ساری جو ہے یہ ایک سازش ہوئی جس کا نتیجے میں یہ اتنا بڑا بلنڈر ہم لوگوں کے پاکستان اسلام اور ٹوٹل جتنی بھی ہماری سیول سوسائٹی اس کے موہ پہ ایک بدنما داغ ہے یہ اور پولیس کو بھی چاہیے کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی نویت کا معاملہ آئے تو اس کو اپنے سینئر سے فوراں ڈسکس کر کے اسی موقع پہ وہیں سارٹ آٹ کرنا چاہیے کہ بجائے مسجدوں میں اعلان اور میں سمجھتا ہوں یہ بولویوں کے سپیکر جو ہیں مساجد کے یہ بھی تھوڑے سے جو ذمہ داری کو سمجھیں اپنی کے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی جا کے شخص مسجد کے سپیکر گاؤں دہاتوں میں یوز ہوتے ہیں بلکہ وہاں تو سبزی والا آ گیا یا کوئی اس طرح کا بھی آ جاتا ہے تو مسجد میں اعلان ہوتے ہیں گاؤں دہات کے جو لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی فلانا آیا کپڑا لے گے تو کپڑا لے رہیں اس طرح کا تو یہ اس کو مسجد کا سپیکر میں سمجھتا ہوں وہ بڑا محفوظ ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ اس کا اس طرح کا غلط استعمال نہ ہو سکے کیونکہ یہ مساجد میں ہی اعلان ہوئے ہیں اور پھر وہ سارے اور وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں کوئی ایک بھی اوور ایٹین بچہ نہیں نظر آ رہا تھا سب انڈر ایٹین تھے یا انڈر ٹوانٹی بچے اور وہ ادھر مچاتے پھر رہے ہیں لیکن آپ پرائس ہمسار اسلام کو مسلمانوں کو پے کرنے پڑے گی تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو سمجھ کے لوگوں تک پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں آپ ہم سب کا قصور ہے کہ جنہوں نے اپنے اچھے پڑے لکھے ذہین بچے جو ہیں اسلام کو نہیں ڈونیٹ کیے اور ان کو دین کی تعلیم اور ان کو مبلغ بنانے میں رول پلے نہیں کیا جس کا نتیجہ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو اسلام کی یہ حالت ہے اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ہم سب بھگت رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر گھر میں اپنا ایک بچہ اس کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ آپ لوگوں کو گھر کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلائے لے کریں اور ساتھ ہی اپنی جو بھی دنیاوی ہنر سیکھنا ہے یا اپنی سائنسز کی ایڈوکیشن ہے وہ بھی لے اسلام اس کو نہیں روکتا لیکن کم از کم دین کی بھی صحیح پروفیشنلی ایڈوکیشن بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کے محول اور اس سے ہم نکل سکیں آپ سب کا بہت شکریہ سننے کا اس کو پھیلائیں اور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کریں